بول نیوز ہیڈکوارٹر پاکستانی وقت کے مطابق دوپہ ہے ڈیڑھ بجے شروع ہوگا جبکہ بھارت سے شکست کھانے والے گرین شرٹس کے لیے اس میچ میں کامیابی بے حد اہم ہے بھارت سے شکست سیمی فائنل تک رسائی کا میشن ورلڈ کپ میں اپنی بکہ کی جنگ لڑنے والے گرین شرٹس کو آج کینگروز سے پنجہ آزمائی کا چیلنج تربیش اگر لگایا ٹاپ گیر آسٹریلینز کو کر دیا مقابلے میں تھے پھر سے ان ہو جائیں گے پاکستانی شیئر دوسری صورت میں اگر مگر کا حیر اب تک پرفارم نہ کرنے کے باوجود آسٹریلینز کسی صورت ترنیوالا نہیں کرین شرٹس کو پورا زور لگانا ہوگا تب کہیں جا کر جیت کے نشمن پر ٹھکانا ہوگا میچ کی اہمیت کے پیش نظر ٹیم منیجمنٹ نے بھی پلائنگ 11 میں تبدیلی کے لیے دماغ بنا لیا نائب کپتان شاداپ خان کو ڈراؤپ کر کے لیگ سپنر اسامہ میر کو شامل کیا جا توسری جانب پاکستان ٹیم میں انفٹ کھلاریوں کا مسئلہ حل ہونے میں نہیں آ رہا فخر زمان کی گھٹھیں کی تکلیف کم نہیں ہو سکی سلمان آغا بخار میں مبتلا ہیں شاہین آفریدی اور عبداللہ شفیق مکمل سہتیاب ہونے کے بعد آج ایکشن میں ہوں گے اور اب آپ کو بتائیں تین میچز سے چار پوائنٹس کی حامل پاکستان کری کے ٹیم کو آج کے میٹس میں لازمی طور پر فتح درکار ہے گرین شرٹس میچ جیت کر اپنے سیمی فائنل میں جانے کے امکانات روشن کر سکتے ہیں جبکہ کامیابی کے اس خواب میں رنگ بھرنے کے لیے پاکستانی فانس کن پلئر سے میچ ویننگ پر پرفارمنس کی توقع رکھتے ہیں جانتے ہیں اس ریپورٹ میں عرد کے خلاف میچ میں بابر آزم کار کردے گی کا ٹریلر چلا چکے شاہین کو اس بات کا شدت سے انتظار ہے کہ وہ آج اگلی پچھلی ساری قصر نکال دیں رزوان پاکستان ٹیم کے مرد بہران ایک ایسی دیوار جو مد مقابل کے جیت کے درمیان ہمیشہ حائل ہوتی ہے وکٹ کے پیچھے اور کریس پر ان کی موجودگی گرین شرٹس کے لیے بہت اہم ہوگی محمد نواز کی گھومتی بالز کینگروز کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتی ہیں ہر بال پر وکٹ کی خواہش پر ان کو قابو پانا ہوگا ان ایک سکیپ تدائی اوورز ہوں یا ڈیتھ اوورز شاہین شاہ افریدی کو کار کردگی کا گراف بلند کرنا ہوگا پاکستان کی جیت میں ان کو لاسلی حصہ ڈالنا ہوگا اور اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور آسٹریلیا کے میٹ سے کبل ہی فینز نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر محاس سنبھالیا ہے جبکہ اپنے ہیروز کی حمد افضائی کے لیے کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی حوصلہ افضاء پیغامات بھی دیئے ہیں گرین شرٹس کی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے فتح کا یقین ظاہر کیا ہے پاک آسٹریلیا ٹراکرا فینز کو اس بات کا پوری طرح سے احصہ کہ میگا ایونٹ میں آگے بڑھنے کے لیے اس میچ میں فتح کس قدر اہم ایک مدہ نے کہا کہ بابر کا کور ڈرائیف فاکستان کو سیدھا سیمی فائنل میں پہنچائے گا شاہین شاہ افریدی کو شاہین قرار دیتے ہوئے ان سے میچ ویننگ پرفارمنس کی امید بھی لگا عبداللہ شفیق کا پریکٹس کرنا ان کے فین کو بہت بھایا آسٹریلیا کو الٹ جاری کر دیا نسیم شاہ کی یاد نے ان کے فین کو بہت بے چیند کیا کہا وہ ہوتے تو پچ اور حالہ سے کچھ فرق نہیں پڑتا آسٹریلیا کے خلاف میچ کے لیے رزوان کی خصوصی تیاری فین نے کہا کہ کارکردگی بھی سپیشل ہوگی بھارتی شہر بنگلورو میں پریس کانفرنس کے دوران سٹار آل راؤنڈر حسن علی کا پوراعتماد انداز ایک سوال کی جواب میں کہا دنیا کا بہترین فاسٹ بالنگ اٹیک ہم نے اپنے آپ کو قرار نہیں دیا پرفارم کیا تو دنیا نے اس کو مانا ہے صرف ایک ہلاری نہیں ہے باقی تو سارے بالرز وہی ہیں جبکہ پاکستان ٹیم نے اپنی شمولیت کو شرارتی انداز میں وائلز کارڈ انٹری بھی قرار دے دیا پاکستان آسٹریلیا کو شکست دے پاکستان شایتین پور امید ہے بول کے مائک پر کیا امید ظاہر کی ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں میچ پاکستان کے لیے امپورٹنٹ اس لیے ہوگا کہ پاکستان انڈیا سے بہت اہم میچ ہار چکا ہے انشاءاللہ پاکستان جیتے گا امید ہے کچھ میچوں میں جو بابر کا پوم نہیں تھا ابھی ماشاءاللہ جو پوم میں آیا ہے وہ اچھا کیلے گئے انشاءاللہ ہم ورلڈ کپ بھی جیت کے لائیں گے اس میں مایوس ہونے والی کوئی بات نہیں ہے آگے جا کے پاکستانی ٹیم بڑا اچھا پرفارم کرے گی انشاءاللہ پاکستان جیتے گا امید ہے بہت کچھ اگر پاکستان تین سو پلس رنز کر رہے انشاءاللہ نوے فیصد چانسے سے اس کے جیتنے کی لڑکے سارے فارم میں انشاءاللہ پاکستان مہندی میچ پاکستان کا ٹیم بہت مضبوط ٹیم ہے اور بہت اچھے پلیر انشاءاللہ ہمیں اچھا پاکستان اسٹریلہ سے جیت جائیں گے بنگلورو سٹیٹیم میں ٹیم پاکستان کیلئے تالی بجانے والے چالیس ہاتھ ہوں گے تاہم بھارتی شائقین میں شامل نوجوانوں کی اکثریت نے پاکستانی کھلاریوں کی حمایت کا فیصلہ کر لیا ہے ساتھ ہی قومی ٹیم کو مشورے بھی دیئے ہیں حجاز وسیم سے بھارتی شائقین نے کیا باتیں کی ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں آگے بڑے آپ کو بتائیں پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ گرانٹ بریڈ برن کا کہنا ہے کہ چنہ سوامی سٹیڈیم کی باؤنڈری سے چھوٹی ہیں جس کی وجہ سے ہائی سکورنگ میچ کا امکان ہے ہمیں آسٹریلیا کے سٹائل اور طاقت کا اندازہ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہم ان کی کمزوریوں کا کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اب آپ کو بتائیں آسٹریلی وی کپتان پیٹ کمنز کی پریس کانفرنس کے دوران بھارتی صحافی نے اپنی ذہنِ غلازت پوری طرح سے ظاہر کر دی سوال کرتے ہوئے پہلے مکی آرثر کے بیان کا رونا رویا اس کے بعد مکمل ڈھٹائی سے کام لیتے ہوئے محمد رزوان پر فلسطینی مضاہمتی تنظیم ہماس کا حمایتی ہونے کا الزام آئیت کر دیا پیٹ کمنز نے اس کی ساری سازش کو مکمل طور پر ناکام بنا دیا جواب میں کہا کہ ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو اچھا لگتا ہے جب کھیل سے وابستہ شخصیات واضح طور پر اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہیں انڈیا اور بنگلہ دیش کے میسٹ کے دوران آن فیلڈ ایمپائر نے متنازع فیصلے سے اپنے آپ کو بدنام کروا لیا ویرات کوہلی کو سنچری بنانے کا موقع دینے کے لیے واضح طور پر وائٹ بول ہونے کے باوجود نہیں دی برطانوی ایمپائر کے اس فیصلے نے ٹویٹر پر طوفان برپا کر دیا جس کے بعد ریچرڈ کیٹر برو ٹاپ ٹرینڈز میں شامل ہو کر اور ابھی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے اس حوالے سے کہ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں اور الیکشن کمیشن کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے چیف جسٹس خاضی فائزیسہ نے بنچ تشکیل دے دیا ہے جہاں پر ریجسٹرار آفس نے تمام طرح فریقین کو نوٹس جاری کر دیا ہے اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں اور الیکشن کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے چیف جسٹس خاضی فائزیسہ نے بنچ تشکیل دے دیا ہے ریجسٹرار آفس نے تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیا ہے سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں اور اور الیکشن کیس کی سماعت کا معاملہ ہے جو کہ اب جسٹس کازی فائز ایسا نے بینچ تشکیل دے دیا ہے اور ریجسٹر آر آفیس نے تمام فریقین کو نوٹسز بھی جاری کر دیئے ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں اور الیکشن کیس کی سماعت کا معاملہ ہے اور جسٹس کازی فائز ایسا نے بینچ تشکیل دے دیا ہے جبکہ ریجسٹر آر آفیس نے بھی تمام طرف فریقین کو نوٹسز جاری کر دیئے ہیں سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں اور الیکشن کیس کی سمات کا معاملہ ہے اور اب سمات مقرر کر دی گئی ہے جبکہ مجسٹس کازی فائز عیسیٰ نے بھی بینچ تشکیل دے دیا ہے اور اب آپ کو بتائیں نواز شریف دوبائی میں ازحاق ڈار کے بیٹے علی ڈار کی رہائش کا پہنچ گئے ہیں سابق وزیراعظم ہفتے کی خصوصی تیارے کے ذریعے پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے قائد نون لیگ کے استقبال اور منارے پاکستان جلسے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں نواز شریف کی وطن واپسی کا آخری مرحلہ سابق وزیراعظم سعودی عرب سے دوبائی میں ازحاق ڈار کے بیٹے علی ڈار کی رہائش کا پہنچ گئے حسین نواز اور حسنین ڈار بھی ہم راتے نواز شریف کی دوبائی روانگی اہم ملاقات کے سبب تاخیر کا شکار ہوئی نواز شریف کو دوبائی ائرپورٹ حکام کی طرف سے خصوصی پروٹوکول دیا گیا قائد نون لیگ آئندہ دو روز علی ڈار کی رہائش پر قیام کریں گے مختلف شخصیات سے ملاقاتیں ہوں گی نواز شریف 21 اکتوبر کی دوپہر دوبائی سے اسلام آباد پہنچیں گے وفاقی دارالحکومت میں قانونی مشابرت کے بعد لاہور روانہ ہوں گے قائد نون لیگ منارے پاکستان پر جلسے سے خطاب کریں گی گریٹر اقبال پارک میں چھے اکڑ پر دس ہزار کرسیاں لگائی جا رہی ہیں آہتے میں ساٹھ کنٹینرز لگ گئے سرکاری سطح پر سی سی ٹی بی کیمروں سے مانیٹرنگ ہوگی جلسہ گاہ اور اطراف کی سڑکوں پر بارہ ہزار پولیس اہلکار اور تین ہزار ٹرافک وارڈنس ٹیوٹی دیں گے دور والے شہروں سے کافلے لاہور کے لیے روانہ سینٹرل پنجاب کے کافلے آج اور کل نکلیں گے سینٹرل کا کافلہ لے کر کراچی سے دو ٹرینیں چل پڑی کافلوں کے لیے بند روٹ اور رنگ کے قریب پارکنگ ہوگی نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں نون لیگ نے نیا پارٹی ترانہ جاری کر دیا ہے شہباب شریف نے تقریب سے خطاب میں کہا نواز شریف ملکی ترقی اور خوشالی واپس لائیں گے عوام کے مسائل حل کریں گے مریم نواز کا اس حوالے سے کہنا تھا نواز شریف کو مٹانے والے کئی آئے اور کئی چلے گئے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اور جوش اور فقید المثال استقبال کر کے میاں نواز شریف کا مان رکھنا اور پاکستان کا مان رکھنا ہے آپ نے نواز شریف انشاءاللہ آئے گا تو ان تمام کاموں کو دوبارہ شروع کرے گا اور یہ سب کچھ واپس لے کے آئے گا اکیس تاریخ کے حوالے سے نواز شریف کا جو فقید المثال انشاءاللہ جو استقبال دیور عوام نے کرنا ہے مسلم لیگ نون سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان کے پاس نہیں ہے ماضی بھی مسلم لیگ نون تھی حال بھی مسلم لیگ نون ہے اور انشاءاللہ ہمارا فیوچر بھی مسلم لیگ نون ہو نواز شریف آئے گی تو ملکہ پہیا چلے گا انشاءاللہ آپ نے نواز شریف کے استقبال کی تیاری کی ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ایک نئی مسلم لیگ نون کا جنم ہوا ہے نون لیگ نے نواز شریف کی واپسی سے متعلق پارٹی ترانہ بھی جاری کر دیا ہے نواز شریف کی واپسی کا راستہ صاف ہو گیا ہے سابق وزیراعظم کی 24 اکتوبر تک حفاظتی زمانت منظور کر لی گئی ہے نیپ نے درقواست زمانت پر اعتراض نہیں اٹھایا ہے جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو 24 اکتوبر تک گرفتاری سے روک دیا ہے احتساب عدالت نے توشہ خانہ کیس میں بھی دائمی وارنٹ 24 اکتوبر تک معتل کر دی ہیں جز نے کہا ہے نواز شریف منگل کو پیش نہ ہوئے تو وارنٹ بحال ہو جائیں گے نواز شریف کے راستے میں حائل قانونی رکاوٹیں دور ہو گئی الازیزیہ اور ایونفیلٹ ریفرنس میں سابق وزیراعظم کی حفاظتی زمانت منظور توشہ خانہ کیس میں بھی وارنٹ گرفتاری معتل کر دیے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے قائد نونلی کی الازیزیہ اسٹیل بلز اور ایونفیلٹ ریفرنس میں حفاظتی زمانت منظور کر لی تحریری حکم نامے میں کہا نیب نے نواز شریف کی درخواستوں کی مخالفت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے عدالت کو بتایا گیا کہ نیب کو سابق وزیراعظم کی درخواستوں پر اعتراض نہیں ہے عدالت نے حکم دیا نواز شریف کو چوبیس اکتوبر تک عدالت میں پیش ہونے کی صورت میں گرفتار نہ کیا جائے توشہ خانہ گاڑیوں کے کیس میں بھی احتساب عدالت نے نواز شریف کے وارنٹ محتل کرتے ہوئے ائرپورٹ پر گرفتاری سے روک دیا جج محمد بشیر نے کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا احتساب عدالت کے تحریری حکم کے مطابق وکیل صفائی نے کہا قائد نونلیگ پاکستان پہنچ کر عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں توہین الیکشن کمیشن کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی پر چوبیس اکتوبر کو فرد جرم آئید کی جائے گی الیکشن کمیشن نے چیئرمن پی ٹی آئی کی پروڈکشن آرڈر جاری کر دی ہے جبکہ پولیس کو چیئرمن پی ٹی آئی کی پیشی یقینی بنانے کا بھی حکم دے دیا گیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ ثابت وزیراعظم چوبیس اکتوبر کو صبح دس بجے عدالت میں پیش ہوں گے آئی جی پنجاب کو سیکیورٹی کے سخت انتظامات کرنے کی بھی ہدایت جاری کر دی گئی ہے اور اب آپ کو بتائیں اسرائیل نے اسپطالوں اور چرچس کو حدف بنا لیا ہے اسپطالوں اور چرچس میں پناہ لینے والے ہزاروں افراد کو قتل کرنے کے منصوبے پر عمل شروع کر دیا گیا ہے جبکہ اسپطال کے بعد اسرائیلی فضائیہ نے الکتس اور حلال احمر اسپطال کو بھی حدف بنایا ہے چوبیس گھنٹوں میں مزید چار سو پچیس فلسطینی شہید ہو گئے ہیں پہلے جنوبی غزہ کو محفوظ مقام قرار دیا گیا پھر اسرائیل نے جنوبی غزہ پر بھی گولہ باری شروع کر دی ہے اور چودہ روز جنگ میں چار ہزار سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں پچیس ہزار فیصد شہری مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے غزہ کو کھنڈر بنانے کا مشہر اسرائیل نے مظالم کی انتہا کر دی اسپطال پر حملے کے بعد اسرائیلی فضائیہ نے الکدس اور ہلال احمر اسپطال کو بھی نشانہ بنایا ہے حملوں سے بچوں کے دل تہل گئے اسرائیل رہائشی علاقوں کو جان بوچ کر مسلسل نشانہ بنا رہا ہے اسرائیلی حملوں میں آٹھ سو سے زائد خاندانوں کا کوئی نام لیوہ زندہ نہ بچا غزہ میں بس اب زخمی ہیں یا پھر دفن کرنے کے لیے لاشیں اسرائیلی حملوں میں پچیس فیصد شہر مکمل تباہ ہو چکا ہے اصل کشی میں مصروف اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ پر بھی حملے تیز کر دی ہیں بڑا انکشاف ہوا ہے غزہ کے الہلی اسپطال کے نگران انجیلیکن آرچ بوشم نے ایک پریس کانفرنس میں اسرائیل سے متعلق ایک بڑا انکشاف کر دیا انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے تین روز مسلسل وارننگ دی جاتی رہی کہ وہ اسپطال خالی کروانے ورنہ اس پر حملہ کر دیں گے دہشت گرد ریاست اسرائیل کی غزہ پر بمباری میں شدت آ گئی ہے جبکہ اقوام متاہیدہ نے اسرائیلی جرائم کے فہرست جاری کر دی ہے غزہ کو کھنڈر بنا دیا گیا ہے پچیس فیصد رہائشی مارتی اٹھانویں رہائشی یونٹ مکمل طور پر تباہ کر دیا گئے سترہ اسپطالوں تیس ایمبولنسز سمیت صحت کے مراقص پر انسٹھ سے زائد حملے کیے گئے سکولوں سمیت 117 تعلیمی مراقص کو نشانہ بنایا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ بمباری کا مقصد شہر کو مکمل طباہ کرنا ہے لبنان کی سرحت پر اسرائیل اور حزباللہ کے درمیان کشیدگی جاری ہے اسرائیل فواز کی فائرنگ سے ایک صحافی ہلاک ہو گیا اس سے قبل اسرائیلی فورسز نے حزباللہ کے کیمپس سے آپ کو بتائیں کہ اس پر بھی حملہ کیا ہے اور لبنان کی سرحت پر اسرائیل اور حزباللہ کی کشیدگی جاری ہے آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ تین افراد ہلاک ہو گئے ہیں اس کشیدگی میں اقوام متحدہ کے امفوچ کے ترجمان نے اس حوالے سے کہا ہے کہ اسرائیل اور حزباللہ کے درمیان جاری جھڑپوں کے عام شہریوں کی ہلاکت کی اطلاع بھی محصول ہوئی ہیں آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ غزہ کے ایک اسپتال سے طبیع عملے کے ایک رکن کی جگہ کو چیرتی ہوئی جگر کو چیرتی ہوئی پکار ہے اور اس کے سامنے ہی کم سن بچوں کی لاشوں کا بھی دھیر لگا ہے غزہ میں معصوم اسکرہ ہٹیں مل بے تلے دب گئیں اسرائیلی بمباری سے ہر پندرہ منٹ میں ایک بچہ شہی جبکہ دیفنس فور چیلڈر انٹرنیشنل نے آداد و شمار جاری کر دی ہیں یوکرین پر انسانیت کا درس دینے والے بھی اسرائیلی درندوں کے حامل بن گئے اکثری اتنے زبانوں پر آپ لے پڑ گئے ہیں پاکستان مشکل کی گھڑی میں فلسطینیوں کے حمایت میں کھڑا ہے مظلوم فلسطینیوں کی امداد کے لیے پاک فوج اور انٹی ایمی کی امدادی اشیاء کی پہلی کھیپ اسلام آباد سے مصر روانہ کر دی گئی ہے امدادی سامان میں ایک ہزار خیمے چار ہزار کمبل اور تین ٹن دوائن شامل ہیں رفع کروسنگ کھلنے کے بعد امدادی اشیاء غزہ میں داخل ہو سکیں گی آپ کو اس حوالے سے اپ ڈیٹ کریں ہیں کہ پاکستان مشکل کی گھڑی میں فلسطینیوں کے حمایت جاری رکھے ہیں اور مظلوم فلسطینیوں کے امداد کے لیے پاک فوج اور انٹی ایمی کی امدادی اشیاء کی پہلی کھیپ بھی اسلام آباد سے مصر روانہ کر دی گئی ہے سامان میں ایک ہزار خیمے چار ہزار کمبل اور تین ٹن دوائن بھی شامل ہیں رفع کروسنگ کھلنے کے بعد امدادی اشیاء غزہ سے داخل ہو سکیں گی پاکستان مشکل کی گھڑی میں آپ کو بتائیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے اس حوالے سے مزید آگاہ کریں کہ نمائندہ بول نیوز سلمان عوان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سلمان اپ ڈیٹ کیجئے جو بالکل پاکستان کے جانب سے جو امدادی سامان بھیجوایا گیا ہے مظلوم فلسطینی شہریوں کے لیے مصر پہنچ چکا ہے اور اس حوالے سے پاکستان آرمی اور انڈی ایم اے نے مل کر ایک کھیپ بھیجوائی تھی اسلامباد سے مصر کے لیے جس نے خصوصی تیارہ جو ہے جو کہ امدادی سامان لے کر گیا ہے اس نے مصر کے العریش ائرپورٹ پر لینڈ کر لیا ہے اور یہ العریش ائرپورٹ جو ہے غزہ کی سرد سے صرف چالیس کلومیٹر دور ہے مصر میں پاکستان کی صفیر نے یہ امدادی سامان امدادی ایشیاں وصول کی جس کے بعد نے مصر کی ہلال احمر کے حوالے کیا گیا اور مصری ہلال احمر جو ہے یہ امدادی ایشیاں جس کے اندر خیمیں کمبل اور عدویات شامل ہیں ان کو غزہ کے مظلوم فلسطینیوں تک پہنچائے گی اور پاکستان کی جانب سے ہر فورم پر یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ پاکستان فلسطینیوں کی اخلاقی سیاسی سفارتی امداد جو ہے وہ جاری رکھے گا حمایت جاری رکھے گا ہم نے دیکھا کہ کور کمانڈرس کانفرنس میں چیف آف آمیس صاحب نے بھی یہ بڑے دو ٹوک انداز کے اندر بات واضح کی اور وہ کہا کہ پاکستان کبھی مسلمانوں کے مقامات مقدسہ پر غیر قانونی قبضہ رکھنے کی اجازت نہیں دے گا اسے قبول نہیں کرے گا اور آج ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے عملی ثبوت دیا فلسطینی عوام کی حمایت کا اور یہ امدادی ایشیاں جو ہیں وہ مصر پہنچائی گئی ہیں جہاں سے انہیں غزہ میں ڈیلیور کیا جائے گا جی بہت شکریہ سلمانوں نے سوالے صاحب نے ہمیں تفصیلی طور پر آگاہ کیا اور اب آپ کو بتائیں غزہ میں خوف اور دہشت کا ماحول بھی کچھ فلسطینی بچوں کے عظم اور حوصلے کو توڑنے میں ناکام ہیں غزہ کے ان بچوں کی باتیں سنیں تو لگتا ہے کہ انہیں اللہ کے سوا کسی بم اور دھماکے کا کوئی خوف نہیں ہے اور اب آپ کو بتائیں شمالی کوریا کے رہنماکیم جونگ انہیں اسلامی ممالک کی اسرائیل کے خلاف مضمت کی روایت پر بیان میں کہا ہے کہ فلسطین صرف عربوں یا مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ آزادی کا مسئلہ ہے اگر ہم ہوتے تو اسرائیل پر اپنے تمام تر جہوری مزائل تجربات کرتے سپین کا اسرائیل کا سفارتی بائیکوٹ اور روس نے بھی غزہ کے لیے اپنی امداد بھیجنے کا اعلان کر دیا اسرائیل کا فلسطینیوں کا قتل عام ناتوا او آئی سی کی روایتی کمزور مضمت شمالی کوریا نے مسلمان ممالک کو شرم سے ڈوب مرنے کا کہہ دیا شمالی کوریا کے رہنماکیم جون ان کا ایسا دبنگ بیان جو اسلامی ممالک کے موپر کسی تھپڑ سے کم نہیں شمالی کوریا کے رہنماکیم جون ان نے کہا کہ فلسطین صرف عربوں یا مسلمانوں کا مسئلہ نہیں بلکہ آزادی کا مسئلہ ہے شمالی کوریا سے جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے یروشلم پر قبضہ کر رکھا ہے جسے وہ مقدس سمجھتے ہیں اور مسلمان حکمان صرف مضمت کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں اگر ہم ہوتے تمام جہوری میزائل کے تجربات کرتے شمالی کوریا کے بعد اسپین نے بھی ایک قدم آگے بڑھا دیا اسپین کی انسانی معاشی حقوق کی وزیر نے اسرائیل کے خلاف بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہم اسپین کی حکومت کے جانب سے اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات ختم کرتے ہیں اسپین فلسطینیوں کی نسل کشی کے سخت خلاف ہے شمالی کوریا اور اسپین کے بعد روس بھی اسرائیل کے خلاف میدان میں آگیا روس نے کسی قسم کی پابندی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے غزہ کے لیے اپنی امداد بھیجنے کا اعلان کر دیا امریکہ اور اسرائیل دونوں مشکل میں پڑ گئے روسی وزیر خارجہ نے خبردار کیا کہ غزہ بہران میں ایران کو ملوث کرنے کی کوشش استیال انگیزی ہے دنیا تیسری عالمی جنگ کا شکار ہو سکتا برطانوی وزیراعظم ریشی سناک کا شرمناک اور افسوسناک عمل تلابی پہنچ کر اسرائیل سے اظہار اقجہتی کر دیا امریکی محکمہ خارجہ کے سیاسی اور فوجی امور کے ڈائریکٹر نے اسرائیل کی فوج امداد پر احتجاجن استیفہ دے دیا سکوٹ لینڈ کے فرسٹ منسٹر یوسف حمزہ نے پلسینیوں کے لیے سکوٹ لینڈ میں پناہ کے دروازے کھلوا دیئے شرمناک افسوسناک ریشی سناک برطانوی وزیراعظم کا دورہ اسرائیل پلسینیوں کے قتل کی حمایت کر دی ریشی سناک نے کہا وہ اسرائیل سے اظہار اقجہتی کے لیے تیلوی پہنچے ہیں دوسری جانب اسکوٹ لینڈ کے مسلمان فرسٹ منسٹر حمزہ یوسف نے کہا ہے کہ اسکوٹ لینڈ غزہ کے لوگوں کو ریفیوجی پروگرام کے تحت خوش آمدیت کہنے کے لیے تیار ہے ادھر اسرائیل نوازی میں امریکہ کے خلاف فضا بن رہی ہے اور عام شہریوں کے ساتھ ساتھ اب امریکی محکمہ خارجہ کے سیاسی اور فوجی امور کے ڈائریکٹر نے اسرائیل کی فوجی امداد پر احتجاجن استفاہ دے دیا ہے ڈائریکٹر جو شپال کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کی ان غلطیوں کا حصہ نہیں بننا چاہتے جو ماضی سے جاری ہیں اور اب یہ ہم خبر دیں گے آپ کو مان سہرہ سے جہاں پر پانو انٹرچینج پر ہولناک ٹرافک حادثہ پیش آیا ہے کار میں آگ لگ گئی حادثے میں تین افراد جانب احق ایک زخمی ریس کی حکام کے مطابق حادثہ کار اور ٹرک میں تصادم کے باعث پیش آیا ہے جانب احق اور زخمی کو اسپطال منتقل کر دیا گیا اس حوالے سے مزید آگاہ کریں گے نمائندہ بول نیوز آصف اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آصف اپ ڈیٹ کیجئے اس کو تبھی امداد دی اس کے بعد زخمی اور جانبک افراد کو سنگ عبداللہ ساتھ سال منتقل کر دیا گیا حادثہ تیز رفتاری اور غلط جانب جانب کی وجہ سے پیش آیا ہے اس حوالے سے ابھی دک تو ہے امدادی کروائیاں موقع پر جاری ہیں جی امدادی کروائیاں موقع پر جاری ہیں اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کرے تھے آصف آپ کا شکریہ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کی محلت میں گیارہ دن باقی رہ گئے تمام غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو 31 اکتوبر تک ملک چھوڑنا ہوگا ورنہ قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آئیں گے گرفتاری اور ملک ودری کے عمل کو یقینی بنایا جائے گا اور اب آپ کو بتائیں کہ فاتح شمیم وان میجر کیسر محمود ساہی شہید کو قوم کا سلام منڈی بہاودین کے بہادر سپوت نے آپریشن راہ نجات میں بہادری اور جانساری کی مثال قائم کر دی کل آدم تحریک طالبان کے مرکز کو تباہ کر ڈالا ملک اور اسلام دشمنوں سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا شہید کے اہل خانہ اور دوستوں کو ان پر ناز ہے بھارت چین کے ہاتھوں 1962 کی جنگ کی شکست نہ بھول سکا زد ہڈھرمی اور عالمی طاقتوں کا کاستہ لیسی کر کے بھارت نے ایک سائی چند تنازع کی سفارتی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا اکتوبر 1962 میں چینی افواج نے نرداخ اور اوروناچل پردیش کے مقام پر بھارتی فوج کو رونت ڈالا ایک ماہ تک جاری رہنے والی جنگ میں بھارت کو شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا آگے بڑے آپ کو بتائیں نگرہ وزیراعظم انوار الحقاکٹ کی چینی صدرشی چنپنگ سے ملاقات ہوئی ہے جاری ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل سمیت نئے منصوبوں پر توادلہ خیال کیا گیا انوار الحقاکٹ کا کہنا تھا پوری دنیا کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ چیلنجز سے نمٹنے کا بہترین ذریعہ ہے چینی صدر کی پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تاون مزید بڑھانے کی خواہش کا اظہار سمندر سے گہری ہمالیا سے بلند پاکچین دوستی میں بھر گئے نئے رنگ نگرہ وزیراعظم انوار الحق نے چینی صدر شی جنپنگ سے ملاقات میں تعلقات پر فروغ پر بات دیا بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے اور سی پیک منصوبوں کو پاکچین دوستیگی مضبوطی سے تابیر کیا نگرہ وزیراعظم نے یقین دلایا پاکچین دوستی مزید مستحکم ہوگی چینی صدر شی جنپنگ کا کہنا تھا چین پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون چاہتا ہے سی پیک چین اور پاکستان کے مضبوط تعلقات کا کاس خبر دیں گے آپ کو پاکستان کی عالمی سطح پر ایک اور کامیابی روس اور پاکستان کے درمیان طویل المدتی تیل خریداری معاہدہ تیہ پا گیا کمرشل معاہدے کا پہلا کارگو دسمبر میں پاکستان پہنچے گا پہلا کارگو ایک لاکھ میٹرک ٹن خام تیل پر مشتمل ہوگا اور پورٹ پر تیل کی فراہمی تک روس خود ذمہ داری دے گا جبکہ قیمت ساٹھ ڈالر فی بیرل ہوگی آرمی چیف کا پاک فضائیہ کی آپریشنل بیس کا دورہ آرمی چیف نے چودہ ممالک کی مشکوں اندس شیرڈ کا مشاہدہ کیا آرمی چیف کو مشکوں کے پہلے پہلوں سے متعلق بھی بریف کیا گیا اور چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل شاہد سمشاک مرزا نے بھی فضائی مشک کا معاہنہ کیا پاک فضائیہ کی آپریشنل ائر بیس پر چودہ ملکی فضائی مشک اندس شیلڈ دوہزہ تیس جاری ہے آرمی چیف کا پاک فضائیہ کی آپریشن بیس کا دورہ مشکوں کا مشاہدہ کیا پاک فضائیہ کی مقصد فضائی جنگ میں باہیمی تعبون اور مشترکہ رد عمل کے پہلو شامل کرنا ہے ائر چیف نے مورڈنائزیشن کے لیے آرمی چیف کے تعبون کو سر رہا شیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاپ کمیٹی جرنل ساہر شمشاک مرزا نے بھی فضائی مشک کا معاہنہ کیا ائر پاور سیکٹر آف ایکسیلنس میں تربیتی سہولتوں اور فضائی مشک کے دائرہ کار سے آگہ کیا گیا جرنل ساہر شمشاک مرزا نے مشک کو سر رہا ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر نے بتایا مشکوں کے ذریعے جنگی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیاری ممکن ہوئی آمن کی جنگ شمالی اور جنوبی وزیرستان میں پاک فوج کا دہشتگردوں کے خلاف آپریشن چھے دہشتگرد مارے گئے فارنگ کی تباتلے میں چار جوان بھی شہید ہوئے سولہ اکتوبر کو جنوبی وزیرستان میں جامع شہادت نوش کرنے والے پاک فوج کے سپاہی ساجد آزم کو فوجی عزاز کے ساتھ سپورد خواہ کر دیا گیا شہید کی نماز جنازہ زلا کوٹلی آزاد کشمیر میں آدھا کر دی گئی خبر دیں گے کراچی سے جہاں پر جرائن کا جن بے قابو ہونے لگا ہے ایف بی ایڈیا بلاک بیس میں فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہو گیا سائٹ سپر ہائیوے کے قریب بھی فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوا ہے جہنگی روڈ پر دو منشات فروشوں کے جھگڑے میں فائرنگ سے ایک ملزم مارا گیا جبکہ رات گئے شہر کے مختلف علاقوں میں پولیس کی کاروائیاں جاری ہیں اور ایف بی ایڈیا صدر اور کورنگی عوامی کولونی میں موبائینا پولیس مقابلوں کے دوران چار ڈکیت گرفتار کر لیا گئے ہیں ملزمان سے اسلحہ موبائل فون اور دیگر مسروع کا سمان بھی برامت کر لیا گیا اس کے علاوہ کورنگی نمبر چار میں گھر میں ایک شخص نے گلے پر پھندہ لگا کر خود کشی کر لی آئیم ایف کار یکم جولائی سے گیس کے قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے پر تشویش کا اظہار وزارت خزانہ سے اقتصادی رابطہ کمیٹر کا اجلاس بلا کر فوری گیس کی قیمتوں میں اضافہ کی منظوری دینے کا مطالبہ کر دیا ہے کراچی کے لیے ایک ہی سہماہی ایڈجسمنٹ میں بجلی دوسری بار مہنگی ہونے کا خدشہ کہ الیکٹرک نے اپریل تا جون دوہزار تئیس کی سہماہی ایڈجسمنٹ کی مد میں بجلی کی فی یونٹ قیمت میں تین روپے دو پیسے اضافہ کی درخواست دے دی اس ہی سہماہی میں کراچی کے سارفین کے لیے تین روپے اٹھائیس پیسے کا اضافہ پہلے ہی کیا جا چکا ہے نیپرا کے مطابق آداد و شمار کا جائزہ لے کر قیمتوں کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا خام مال اور ڈالر کی کمی کے باعث ال سیز کھولنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے گاڑیاں بنانے والی تین کمپنیز کا آپریشن آرزی طور پر بند کیا گیا ہے ٹویوٹا انڈیکس موٹرز 17 نومبر تک ہونڈا 24 سے 31 اکٹوبر اور پاک سزوکی کا آپریشن 25 سے 27 اکٹوبر تک بند رہے گا نگران وزیر تجارت گوہر اجازت بولے چین کی بی وائی ڈی کار کمپنی پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گی جبکہ بی وائی ڈی دنیا کی سب سے بڑی الیکٹرک کار بنانے والی کمپنی ہے کھیلوں کے میدان سے آپ کو بتائیں پاکستان ویمن پرکٹ ٹیم نیدہ ڈار کی قیادت میں براستہ دبائی بنگلہ دیش کے شہر دھاکہ روانہ ہو گئی ہے پاکستان ویمنز ٹیم بنگلہ دیش کے دورے میں تین ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل اور تین ونڈے انٹرنیشنل میچز کی سیریز کھیلے گی پچھس ستائیس اور انتیس اکٹوبر کو تین ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچز کھیلے جائیں گے ونڈے سیریز کے میچز چار سات اور دس نومبر کو کھیلے جائیں گے گوادر میں آف روڈ ریلی کا تیسرا روز ہے ملک بھر سمیت ایران سے آئے ہوئے گاڑیوں کی نمائش اور ریجسٹریشن کامل جاری ہے آٹھ گروپوں میں آج اور کل دو سو کلومیٹر لمبے اور تیز ترین ٹریک پر مقابلہ ہوگا مزید افصالات اس ریپورٹ میں دیکھئے گوادر ڈیولپمنٹ آتھاریٹی اور رئیس گروپ کی جانب سے گوادر میں جاری آف روڈ ریلی کا تیسرا دن مہرین ڈرائیف پر ملک بھر اور پڑوسی ملک ایران سے آئے ہوئے گاڑیوں کی نمائش اور ریجسٹریشن کامل جاری رہا اے سٹاک اور پیپٹ کٹیگری کے آٹھ گروپوں میں آج اور کل دو سو کلومیٹر لمبے اور تیز ترین ٹریک پر مقابلہ ہوگا گوادر آف روڈ ریلی میں مردوں کے ساتھ ساتھ پہلی بار خواتین ریسر بھی حصہ لے رہی ہیں دوسرے مرحلے کے لیے دس کے قریب ٹریل موٹر بائیکرز بھی اس ریس کا حصہ بنے گی مختلف گاڑیوں کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی کیمرہ ٹیم کے ہمراہ اسماعیل عمر بول نیوز گوادر اور اب بولٹنگ کے ایک ستام پر آپ کو بتایا علمپکس کا مقابلہ ہے تین دوستوں نے مل کر تاریخ رکم کرتی ہے ہالی وڈ فلم دی بوائز ان دی بوٹ کا ٹویلر جاری فلم 25 دسمبر کو بڑے پردے کی زینت بنے گی اور اس کے ساتھ ہی نیوز سٹوڈیو سے فیلوہ کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ بول نیوز ٹوٹ کم اور دیکھتے رہے یہ بول نیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے